سیزون وی وی کمپنی آئی تھی سویابین کا بیج لے کر سب سے پہلے اور مدی پردیش میں اس سمیں جب سرکار چلتی تھی آج سے یہ قریب پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے تو مدی پردیش سرکار کو وہ بیج مفت میں دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ اپنے کسانوں کو اگر یہ بیج بانٹیں تو ہم آپ کے پیدا کیے ہوئے سویابین کو پورا خرید لیں گے اور آپ کو ویدیشی مدرہ ملے گی تو اس لالچ میں مدی پردیش سرکار نے سویابین کا بیج مانٹنا شروع کیا بلوگ ڈولپمنٹ آفیس ارس کے مادہم سے پہلے مدی پردیش میں فیلا سویابین ابھی پھیلتے پھیلتے مہراشتوں میں آ گیا تھوڑا گجرات میں بھی چلا گیا اتر پردیش میں بھی چلا گیا ہے لیکن اب کرتے کرتے کھیتی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کچھ اس میں سے فل نہیں نکلتا ایک بات جو آپ نے کہی کہ سویابین کی کھیتی کے بعد کپاس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ بات تو کسی دوسری فصل پہ بھی سچ ہے آپ کوئی بھی دلہن کی کھیتی کریں کوئی بھی دال کریں توور کی کریں اڑک کی کریں موم کی کریں اس کے بعد کپاس لگائیں گے ہمیشہ اچھا ہوگا کپاس کی فصل کا اچھے ہونے کا ایک چھوٹا سا صدحانت ہے کہ جس کھیت میں پروٹین زیادہ دینے والی کوئی بھی اناج پیدا کی گئی ہو اناج کی فصل لی گئی ہو اس میں اس کے بعد کپاس لگائیں گے ہمیشہ اچھا ہوگا اور اسی طرح سے ایک اور دوسری چھوٹی سی بات ہے کہ تور کی دال لگا دیجئے کسی کھیت میں اس کے بعد گہوں لگائیے گہوں ہمیشہ اس میں اچھا ہوگا تو جو بھی دال ہے دال کی فصل لینے کے بعد اگر آپ گہوں لیں گے اس میں تو بہت اچھا ہوگا اور ایسے ہی کپاس کی فصل اچھی لینی ہے تو پہلے اس کھیت میں اگر دال لگا دیں گے آپ تو دال کے بعد کپاس لگائیں گے تو ہمیشہ کوئی بھی دال لگائیے مون کی لگا دیجئے اڑت کی لگا دیجئے تور کی لگا دیجئے کسی بھی قسم کی دال لگا دیجئے جس میں پروٹین کی ماترہ زیادہ ہوتی ہو تو ہمیشہ کپاس کی فصل اچھی ہوگی صرف سویابین سے کپاس کی فصل اچھی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سچ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی دال کی فصل آپ لگائیں تو اس کے بعد کپاس کی فشل نشجت روپ سے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ جو فصل چکر کا ایک صدھانت ہے اور شاید اس دیش میں سبھی کسان جانتے تھے آج سے دو سو تین سو سال پہلے تک لیکن یہ جو پردیشی اتا گئی بدیشی کرن ہو گیا ہماری کھیتی کا تو وہ فصل چکر کا جو ہمارے گیان تھے وہ ختم ہو گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں دیرے دیرے تو گاؤں کے جو بزرگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں یہ گیان کسی کتاب میں نہیں ملے گا جو گاؤں کے پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے پرانی کھیتی کی ہے ان سے ملے گا کہ آپ کیا کرتے تھے اپنے جوانے میں کیونکہ کتابیں اس پر جیادہ لکھی ہوئی نہیں ہیں جیادہ اس پر پرکاشت ساہت تے نہیں ہیں جو سائنٹسٹ لکھتے ہیں جو کتابیں بناتے ہیں وہ بھی ایزیمشنز کے آدھار پر ہیں انمہنوں کے آدھار پر ہیں تو اس کا جیادہ ویگیانک اور تتھپون جانکاری سیدھے گاؤں میں ہی مل سکتی ہے تو میرا ایک چھوٹا سا نویدن ہے اگر آپ لوگ کر سکیں اسی میں مجھے یاد آ گیا کہ ہر گاؤں میں اس طرح کی فصل کی جو ویوستہ ہوتی رہی پچھلے کئی ورشوں سے اس کے بارے میں کچھ لکھت کام شروع کر دیا جائے جیسے میں یہ دگرس گاؤں میں دگرس گاؤں میں دس طرح کی فصلیں ہوتی ہیں یا پچاس طرح کی فصلیں ہوتی ہیں تو پچھلے پچاس سال میں ان میں کیا بدلاؤ آیا ہے پچاس سال پہلے یہ فصلیں کس طرح کی پچاس سال کے بعد کس طرح کی فصلوں کا پرتنی دی پرتنی دی تو زیادہ ہو گیا ہے کس طرح کی فصلوں کا پنسنٹیج بڑھ گیا ہے اگر یہ چھوٹا چھوٹا ایک سرویکشن کا کام ہر گاؤں میں شروع کر دیا جائے تو یہ جو جھگڑا ہے کہ سویا گن کے بعد کیا کریں یا گہوں کے بعد کیا کریں یا کپاس کے بعد کیا کریں یا اوس کے بعد کیا لگائیں کھیت میں دھان لینے کے بعد کیا لگائیں یہ جھگڑے اس میں سے سلج جائیں گے اور وہ گیان جو ہمارے پاس تھا وہ واپس ہمارے پاس لوٹ آئے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر گاؤں میں جو نوجوان ساتھی ہیں جو تھوڑے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ اس طرح کا کام شروع کر سکتے ہیں اور اس طرح کا کام شروع کرنے میں گاؤں کے جو بزرگ لوگ ہیں جو وڑیل ہیں ان کی بڑی بھاری مدد ہو سکتی ہے جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کھیتی کی ہے جن کو اس بات کا اندازہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا پریاز شروع ہونا چاہیے اور کئی بار کتابوں میں خاص کر پترکاؤں میں بہت بار ایسی ماہتی آتی ہے جو ودیشوں سے ایمپورٹڈ ہوتی ہے سویابین کے بارے میں جتنی ماہتی بھارت کی پستکوں میں چھپتی ہے سب ودیشی جام ماہتی ہے کیونکہ سویابین ہماری فصل کبھی نہیں تھی یہ ہندوستان میں 20-25 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ سویابین کیا ہوتا ہے یہ پوری طرح سے ایمپورٹڈ فصل ہے اور ایمپورٹڈ کرشی کا یہ جو ہے پدیتی ہے سویابین پیدا کرنے کے تو یہ جو ودیشوں سے آنے والی جانکاری ہے اس کو سیدھی طرح سے کبھی سویکار نہ کریں کیونکہ جروری نہیں ہے ودیشوں میں کوئی ایک جانکاری سچ ہو وہ ہمارے یہاں بھی سچ ہو بلکل جروری نہیں ہے ہو سکتا ہے وہاں بہت گلت ہو اور آپ کے یہاں سچ ہو جائے ہو سکتا ہے وہاں سچ ہو اور آپ کے یہاں گلت ہو جائے کیونکہ فصل چکر جو ہوتا ہے وہ موسم کے حساب سے بنتا ہے اور فصل کی کسی بھی اسطحان پر اتپادن کی جو شکتی ہوتی ہے وہ وہاں کی اسطحانییں مٹتی اور جلوائیوں کے آدھار پر بہت نربر کرتی ہیں تو ہالنڈ کے لئے کوئی بات ایک سچ ہو سکتی ہے وہ بھارت کے لئے سچ نہیں ہوگی ہالنڈ کا موسم ایک طرح کا ہے بھارت کا موسم دوسری طرح کا تو سویابین ہالنڈ کے لئے بہت اچھی فصل مانی جا سکتی ہے بھارت کے لئے جروری نہیں ہے کہ بہت اچھی فصل ہوگی اس لئے پردیشوں سے کوئی جانکاری آگئی ہے اور اس کو ہم سب کے مان کے کام کرنا شروع کریں گے تو کئی بار دھوکہ اس میں جادہ ہوتا ہے اس کو اپنے ویویک سے پرکھیں اور اپنی بدھی سے اس کا ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تب اس کو فالو کریں